اور میرے عزیز دوستو نام لوگوں کے اسلام بالے ہوں گے لیکن کام اسلام بالے نہیں ہوں گے گھر کے اندر اسلامی تحذیب نہیں ہوگی بزاروں کے اندر اسلام کی زندگی نہیں ہوگی ہماری زندگیوں سے اسلام نکل جائے گا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے میرے عزیز دوستو اس ارشاد گرامی کو ہم اس معاشرے کے اوپر تطبیق دیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے آج اگر تعدیر سے اسلام کے متعلق تجارت کی بات کی جاتی ہے تو لوگ آنکھیں نکالتے ہیں اگر کجناب طلاق نکال کا مسئلہ اسلام کے مطابق آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مولی صاحب اس اسلام کو گھر میں رکھیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں میرے عزیز دوستو پھر اسلام کے اوپر وہی معاملات بلکہ یہاں تک صورتحال پیشار ہی ہے یہ شاعر اسلام کا مزاق برسر بازار اڑایا جا رہا ہے وہ پاکستان جس کو ہم نے لا الہ الا اللہ کی خاطر حاصل کیا تھا اور آقابرین نے اس کے لئے کھوپیوں کے منار لگائے تھے اسی پاکستان کے اندر آج اسلام کا کلمہ پڑھنے والا سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا جس کو اسلام نے صدیق کے لقب سے یاد کیا ہے وہ محفوظ نہیں رہا ہے پاکستان کے دار الحکومت میں جس کو اسلام آباد کہا جاتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غستاخی اور تو ہی بڑی جرت اور جسارت کے ساتھ کی گئی ہے اور پھر یہ نہیں کہ وہ سلسلہ بند ہو گیا ہو بلکہ وہ سلسلہ ایسا چلا کہ جناب بڑے شہروں سے ہوتے ہوئے گری پوچوں تک پہنچا اور دہا پوچوں تک پہنچا اور آج صحابہ اکرام جو اسلام کے عراقین تھے اسلام کے عینی دوا تھے جن کے توسعوں سے جن کی مہمتوں سے جن کے قربانیوں سے آج میں اور آپ خدا سے واقف ہیں خدا کے رسول سے واقف ہیں اللہ کے نام سے واقف ہیں ان کی حرمت پمال کی جاری ہے اور میرے عزید دوستو اس کے لئے مسلمان سویا ہو گئے جناب اس کے حوالے سے کوئی ہمارے اندر بیداری نہیں ہے اگر ہمارے اندر بیداری ہوتی تو حکمران اس کو محسوس کر رہے ہوتے حکمران تو لائے ہوئے لوگ ہیں یہ تو جناب منتخب لوگ نہیں بلکہ ایک کینا میں ایک منصوبے قطعت ان کو لائے گیا ہے تاکہ یہاں کی اسلامی تحضیب کا خاتمہ کر دیا جائے آپ دیکھ رہے ہیں موجودہ حکومت کے اندر پاکستان کی دھرتی پر جس کو لا الہ الا اللہ کے لئے حاصل کیا گیا تھا یہاں جناب یہ نعرے بڑے خوشی کے ساتھ لگائے گئے اور زورداد پھریکے سے لگائے گئے کہ عورتیں جناب بہر نکن رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں میرا جسم میری مرضی میری جسم میری مرضی کا معنی اور مطلب آس سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر اس قسم کے نعرے لگائے گئے اور شہر اسلام کو غیر محفوظ بنا دیا گیا عظمت صاحبہ کو غیر محفوظ بنا دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت کے لئے جو قانون سازی ہوئی اس کو غیر محفوظ بنانے کی کوشش کی جاری ہے اس کے لئے ہمیں بیدار ہونا ہوگا اسلام سے محبت کا ثبوت دینا ہوگا ورنہ اسلام دوبارہ سے غریب ہو جائے گا میرے عزید دوستو اسلام دوبارہ سے غریب ہو جائے گا ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کو کمتہ دیں ہمیں چاہیے کہ جناب ہم شہر اسلام کے لئے قربانیاں دیں یہ مساجل اور مدارس یہ اسلام کے مراکز ہیں یہی سے اسلام کی محبت معاشرے کے اندر جاتی ہے یہی سے اسلام کا پیغام معاشرے کے اندر جاتا ہے آج اس مدرسہ کی وجہ سے اس مسجد کی وجہ سے آپ دین کی پاس سننے کے لئے اس قطر اجتماع کیے بیٹھے ہیں اگر یہ مساجل اور مدارس ان پہ کفر لگا دیئے گئے ان پہ بیل لگا دیا گیا اور دینی اجتماعات پر بیل لگا دیا گیا تو پھر اس کا کینام دین کی بات آپ تک نہیں پہنچ سکے گی پھر آہستہ آہستہ دین ہمارے گھروں سے ہماری زندگیوں سے رخصت ہو جائے گا اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم جناب ہر اسلامی تحریک کے وفادار سپاہی بن جائیں جو اسلام کی عصت اور عظمت کے لیے تحفظ کے لیے یہاں برپا ہے اور لڑی جا رہی ہے مساجد اور مدارس کی جنگ ہم وفاق اور مدارس کے پرچم کے تلے لڑیں گے انشاءاللہ الزیب عظمت صحابہ کی جنگ اکابرین اور جناب رکعانہ بزرگان دین ان کی قیادت کے اندر لڑیں گے انشاءاللہ الزیب اور ایسے ہی انشاءاللہ الزیب شہر اسلام کی جنگ اسلامی نظام کی جنگ جمعیت علماء اسلام کے پرچم تلے لڑیں گے اکابرین علماء اکرام قوم اعطیمات دیناتے ہیں انشاءاللہ اللہ ان کے سپائی بن کر اسلام کا تحفظ کرتے رہیں گے انشاءاللہ اس کا عظم کرتے ہیں انشاءاللہ تو آج کا یہ اجتماع ہمیں یہی پہلے